اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آج ہم آپ کو بتائیں گے استنجا اور وضو کرنے کا طریقہ وہ بھی سنت کے مطابق صحیح مسلم بخاری صحیح ستہ سے بتائیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ استنجا اور ہے اور وضو اور ہے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ وضو کرو تو استنجا بھی اس کے ساتھ کا جاتا ہے استنجا بھی اس کا ایک part ہے لیکن استنجا کا طریقہ اور ہے اور وضو کا طریقہ اور ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہم آپ کو سنائیں گے اس کے بعد استنجا کا طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے جیسے کہ آپ کے قطرے گرتے ہیں کسی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کہ قطرے گرتے ہیں پیش آپ کی تو اس کا مسئلہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس تنجا کیسے کریں کہ قطرے بھی نہ گریں اور ناپاکی بھی نہ ہو تو چلیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت سلمان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کے لیے قبیلہ کی طرف مو کرنے یا دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سیدھا ہاتھ سے استنجا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے یا تین ڈھیلوں سے تین ڈھیلے جو مٹی کے ڈھیلے ہمارے ہاں جو پائے جاتا ہے کہ بہتر یا پھوڑ وغیرہ اسے کہتے ہیں تین ڈھیلے مٹی کے مٹی سے تین ڈھیلوں سے کم استنجا مت کرنے یا لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے لید گوبر وغیرہ اور ہڈی سے بھی استنجا کرنے تو تین ڈھیلے جو مٹی کے جیسے کہ یہاں پر بولا جاتا ہے پھوڑ یا بہتر وغیرہ تین سے کم سے آپ جو ہے نا وہ استنجہ نہ کریں یا تین یا تو پھر پانچ یا سات جیسے کہ تاق عدد ہوں تاق سے آپ استنجہ کریں اب تو یہاں فیلال ضرور نہیں ہے ہمارے ہاں تو پانی زیادہ ہے اللہ کے حکم سے جہاں پر پانی نہیں ہوتا تو استنجہ تین ڈھیلے مٹی کے ڈھیلے وہاں استعمال کی جاتے ہیں جہاں پر پانی نہ ہوا ہمارے پاس تو اللہ کا کرم ہے پانی بہت ہے حضرت ابو قطادہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیئے کوئی چیز پیئے تو وہ برطن میں سانس نہ لے برطن کے اندر سانس نہیں لینا اور جب بیت الخلا میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نئی ہاتھ لگانا چھونا نہیں ہے اسے صحیح مسلم و بخاری کے متفقل حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں عذاب نہیں دیا جا رہا بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کرنے کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا اور صحیح مسلم میں ہے کہ پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کیا کرتا تھا جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا چغلی کرتا تھا پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے پھر ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا اور دوسرے پر دوسرا عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے ان کے خوشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دیجئے بخاری و مسلم کی متفق قلعہ حدیثیں تو یہ تھی ہم نے آپ کو تین حدیثیں بتائیں استنجہ کے بارے میں اب ہم آپ کو استنجہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ ہے جیسے کہ بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو آپ نے مٹی کا ایک ڈھیلہ لینا ہے اور جب پیشاب کر کے بس کریں اس وقت تھوڑی دیر بیٹھے رہیں پیشاب کے لیے جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پیشاب جیسے ختم ہوتا تھا آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تاکہ کچھ قطرے جو گرتے ہیں وہ گر جائیں جیسے ہی آپ وہ اٹھنے کے لیے کریں تو وہ مٹی کا ڈھیلہ آپ نے اپنے شرمگاہ پر رکھنا ہے پھر آپ اٹھ کر تھوڑا سا ادھر ادھر گھومیں جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے تھوڑا اٹھ کر ادھر ادھر گھومیں تو جو پیشاب کی نلی میں جو قطرے ہوتے نا وہ اگر کوئی بچ گیا ہوگا تو وہ قطرہ بھی گر کر اس ٹھیلے پر گرے گا مٹی کے ٹھیلے پر تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا استنجہ صحیح طریقے سے ہو جائے گا اور پیشاب کے قطرے سے آپ بچ جائیں گے پھر جب آپ اسے لے کر گھومیں تو اس کے بعد آپ استنجہ کر لیں پانی سے تو آپ کا استنجہ ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے قطروں سے بچنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بارے میں ہم آپ کو کچھ حدیثیں بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد ہم آپ کو حضور کا طریقہ بتائیں گے جو کہ مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشہ نہیں چمکتی ہوگی پس تم میں سے جو چاہے اپنی چمک بڑھائے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضوح ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضوح نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی متفق علیہ صحی بخاری و صحی مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضوح کرے اور خوب اچھی طرح وضوح کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقری کا گوشت کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وضو ہے تو آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں آپ کا نماز ہو جائے گی حضرت علی بن طولق بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامت نہ کرو یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور ہوا خارج ہو جاتی ہے تو جاؤ نماز کے لیے دوسرا وضو کرو اس سے اسی وضو سے آپ کا مطلب کہ جو سے کہ ہوا خارج ہو گئی تو وضو تو ٹوٹ گئے نا تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی وضو کرو پھر سے نماز پڑھو حضرت ابو حریرہ کی سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے اس ہاتھ اور اس شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وضو کرے یعنی کہ آپ اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں جیسے کپڑا وغیرہ نہیں ہے نا تو اس کو اپنے ہاتھ لگا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے جس کے ہاتھ مود ہونا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیں گے مولا علی نے روایت کیے کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے تو مولا علیہ السلام کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ابن عبی طالب علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے آپ استنجا کر چکے تھے آپ نے وضو کے لئے پانی منگایا ہم ایک چھوٹے برطن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا ابن عباس تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے میں نے کہا کیوں نہیں چنانچہ انہوں نے برطن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑھا کیا برطن کو اپنے ہاتھ پر بائیں ہاتھ سے لیا اور دائیں ہاتھ پر ٹیڑھا کیا برطن کو اس میں سے پانی نکالا اور ہاتھ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ جس ہاتھ کو دھویا تھا وہ ہاتھ پانی کے اندر ڈالا دائیں ہاتھ پانی میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کو بھی پانی ڈالا اور اسے دھویا پھر کلی کی اور ناک جھاڑی پھر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برطن میں ڈالے اکٹھے ایسے ٹھیک ہے نا برطن میں ڈالے اور اس میں ایک لے پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا چہرہ دھویا پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں یہ جو دونوں انگوٹھیں ہیں ایسے کانوں میں ڈالے ایسے ٹھیک ہے کانوں میں ڈالے پھر دوسری بار پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کیا پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو لیا دائیں ہاتھ سے ایک چلو چلو اسے کہتے ہیں انگولیوں کو اکٹھا کر کے کھڑا بنایا جاتا ہے اپنے ہاتھ میں اسے کہا کہتے ہیں چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہنے دیا پھر اپنی دونوں کلائیاں کہنیوں تک دھوئیں دونوں کلائیاں کہنیوں تک دھوئیں تین تین بار پھر اپنے سر کا مسا کیا مسا یہاں سے لے کر ایسے وہ یہاں تک لے کر گئے ہاتھ پھر واپس لائے ایسے ہی مسا کیا اور کانوں کے باہر کا بھی پھر اپنے کانوں کے باہر کا بھی مسا تو ایسے کیا جاتا ہے نا ایسے کانوں کے باہر کا بھی مسا کیا پھر برطن میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور پانی کی ایک لیپ لی پانی کی ایک لیپ ایسے کہتے ہیں برطن میں ہاتھ ڈالے اور پانی کی ایک لیپ لی ٹھیک ہے اور اسے اپنے پیر پر ڈالا پاؤں پر ڈالی اور اس میں چپل کا ساجوتہ تھا چپل تھا اس کے اندر مورالی کے پاؤں میں اپنے پاؤں کو اس پانی میں ملا اس پانی میں جیسے کہ پاؤں رکھا ہے اس پر چپل ڈالی تو اس کو ملا ایسے مطلب ہلایا اندر سے صاف کرنے کے لئے پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا حضر عبداللہ خولانی کہتے ہیں میں نے کہا جوتوں سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جوتوں سمیت میں نے پھر کہا جوتے پہنے پہنے حضرت ابن عباس نے کہا ہاں جوتیں پہنے پہنے ہی میں نے پھر کہا جوتیں سمیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا ہاں جوتوں سمیت ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبر محسوس کرے کچھ گڑبر محسوس کرے اور اس معاملے مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے یعنی کہ اگر کسی کے پیٹ میں گڑبر ہے تو اگر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ہے ظاہر ہے کہ جب گڑبر ہوگی تو ہوا نکلنے کے آواز سوائے گی تو اگر وہ محسوس کرے کہ اس کی ہوا نکلی ہے تو اسے چاہیے کہ جب تک وہ بدبو نہ سنگ لے جیسے کہ ہوا کی بدبو ہوتی ہے وہ بدبو نہ سنگ لے تب تک وہاں سے مسجد سے نہ نکلے اگر کسی کے پیٹ میں گڑبر ہے تو ویسے تو جیسے اگر اس کو محسوس ہو گیا کہ اس کی ہوا نکلی ہے تو وہ جائے اپنا وضو کر رہے اس کی نماز نہیں ہوگی اس تنجہ اور وضو کا طریقہ جو مولا علیہ السلام سے ہم نے سیکھا کہ کیسے مولا علیہ السلام نے وضو کیا اور اپنے ہاتھ پیر دھویا اور نبی سسم کے بارے میں بھی ہمیں بتا ہے کہ نبی سسم نے ایسے وضو کیا اور ایسے ہاتھ پیر دھویا اپنے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو غسل کے بارے میں یا تیموں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں السلام علیکم